بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائن ابھی ہم نے اپنی ٹی وی سکرینز پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جن کی جماعت ابھی نتائج کے مطابق اقلیت میں ہے اور اقلیت میں بھی ان کی نشستیں جو ہیں وہ آدھی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف بھاری ایک سریعت سے جیت چکی ہے اور دھونس دھاندلی کے ساتھ انہیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سٹیج پر آئے اور انہیں فتح کلیم کرنے کی کوشش کی ان انتخابات میں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اتنا گیا گزرا نہیں اور یہ عوام اتنی گئی گزری نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو فستائیت کی دیواریں کھڑی کی ہیں جو خوف کے بوت آپ نے تعمیر کی ہے جو مایوسی کی آپ نے رکاوٹیں تعمیر کی ہیں ان سب کو عبور کر کے جذبے سے سرشار یہ قوم باہر نکلی اور آپ ایک کلم کے ساتھ اور سازش کے ساتھ پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ کی جو برتری ہے اس کو آپ اپنے ہمایت میں اپنے کینڈیٹس کی ہمایت میں تبدیل کر لیں گے تو ایسے ہونے والا نہیں حقیقت تو یہ حمیہ صاحب کہ آپ اپنی سیٹ بھی ہار گئے آپ کے بھائی بھی اپنی سیٹ ہار گئے آپ کے تمام خاندان اور آپ کے تمام لیڈرشپ اپنی سیٹیں بھاری ایک سریعت سے ہار گیا اور آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سازش کے بل بوتے پہ ہی آپ اپنے آپ کو اور اہلو ایال کو دوبارہ اس قوم پر مسلط کر لیں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے میں یہ واضح بتانا چاہتا ہوں کہ قوم نے جو منڈیٹ دیا ہم اس کی رکھوالی کریں گے ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ففاق میں بھی اور صوبوں میں بھی بھاری ایک سریعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی کال دوپہر کو دوبارہ آپ سے بات کروں گا تمام عوام سے تمام کارکنان سے اور نئی حکمت عملی کا اعلان کروں گا